السلام علیکم two students and dear friends today I'm gonna teach you another topic from the chapter number seven bs zoologies master number four and the chapter name is temperature and body fluid regulation and the topic name is temperature regulation in amphibians as well as in reptiles the eras topic start کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم اس chapter کے حساب سے اس topic کو دیکھیں تو یہ ہمیں ایسا شارٹ کو سن کے طور پر پورٹنٹ نظر آئے گا اگر لوگ کو سن بنتا ہے تو بنے گا ٹیمپریچے ریگلیشن ان فشیز ایمفیبینز اینڈ ریپٹائلز کیونکہ فشیز ویڈا ٹاپک ہم لازٹین کور اپ کر چکے ہیں ڈائٹس ویڈا ہم اس ٹاپک میں صرف دیکھنے والے ہیں ایمفیبینز اور ریپٹائلز کو جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت کچھ آپ نے آل ریڈیوز کے بارے میں پڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا ٹچ میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں سے کیا کیا بن سکتا ہے یا کوئی شارٹ کوئسن بنے گا تو کیسے بنے گا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیر فرنڈز پہلے اگر میں بات کر لیتا ہوں یہاں پر ایمفیبینز اور ریپٹائلز کی تو ایک بات تو کنفرمز ہیں یہ ایمفیبینز ہو یا ریپٹائلز ہو دیز آردہ ٹیریسٹریل اینیملز تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا آگے ایمفیبینز اور ریپٹائلز کیا ہوں گے ٹیریسٹریل اینیملز ہوں گے ٹیریسٹریل اینیملز اب دوسرا پوائنٹ ڈیر فرنڈز ہمارے پاس یہ آگیا کہ یہ ٹیریسٹریل اینیملز تو ہیں لیکن اگر ہم بیٹا یہاں پر بات کر لیتے ہیں ان کے بارے میں تو سب سے بڑی تو چیز ہے وہ ہمیں بتائے گی ان کے ٹیمپریچر آگولیشن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ایکٹو تھرمک ہوتے ہیں ایکٹو ٹیریسٹریل اینیملز ہم بھی ہیں لیکن یہ چیز کلیر نہیں کرتی کہ جو ٹیریسٹریل اینیملز ہیں کیا وہ اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو خودی منٹین کرتے ہیں یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ایکسچینج کرتے ہیں جو چیز ایکسپلین کرے گی کہ اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو کیسے منٹین کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹ ڈا ایکٹرو تھرم آگیا ہے تو اس کا بہترین مقصد یہاں پہ دینے کا یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ ایکٹرو تھرمز کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے جندر جو اپنے باڈی کے ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں انٹرنل طور پر ان کے اندر میٹابولیکلی ریٹ کافی زیادہ لو ہوتا ہے اور سم ٹائم ان کے اندر ہیٹ کو منٹین کرنے کے لیے یہ اپنی ہیٹ کو گین کرتے ہیں یہ لاس کرتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے باڈی ٹائمپرےچر کو منٹین کرنے کے لیے کس انوائرمنٹ کے اوپر اوپر ڈیپینٹ کریں گے دے ڈیپینڈس اونڈا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹ انوائرمنٹ کی ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کریں گے اور سب سے انپورٹن بات کہ انکی بارڈی کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ Wari ہو جائے گا ایکسٹرنل إلى گیںmbاریرمنٹ کی نسبت یعنی ان کے بارڈی کا کیا ہوگا ویاری سیIGHT باڈی ٹیمپریچر ان کے باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا چینج ہوگا اکارڈنگ ٹو کس کے مطابق اکارڈنگ ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ is it clear یہاں تک بھی ایسی جانا ہے کہ پہلی بات یہ تیریسٹرل انیملز ہیں دوسری بات کہ یہ ایکٹو تھمز ہوں گے اپنے ٹیمپریچر کے لیے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ڈیپینڈ کریں گے اور ان کے باڈی کا ٹیمپریچر کیونکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ڈیپینڈ کر رہے تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مطابق ہی ان کے باڈی کا ٹیمپریچر چینج ہوتا رہے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایمفیبینز میں ہیٹ لاس کیسے ہوتی ہے اور وہ منٹین کیسے کرتے ہیں ٹیمپریچر کو ریکلیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہومیوسٹیس کو منٹین کیسے کرتے ہیں تو ڈیر سوڈنس یہاں پر دیکھیں ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھا کہ لیٹل میٹابولیکل ہیٹ لیکن وہ جو کیمیکل ریاکشنز کے نتیجے میں تھوڑی بہت جو ہیٹ پروڈیوس بھی ہوتی ہے وہ ان کے باڈی کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے ڈیر سوڈنس لاس ہو جاتی ہے اب وہ تھوڑی سی ہیٹ جو پروڈیوس ہو رہی تھے وہ کیسے لاس ہوگی ان کے باڈی کے ذریعے سے لاس ہو جائے کہ اب دیئر سوڈنس یہ اپنی اس ہیٹ کو منٹین کرنے کے لئے سے کیسے 1986 itten کے باڈی کے ہیٹ کو منٹین کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ایک ہے ان کے اندر اب caffeم divorced کیا کرتے ہیں کونถر اس کے اندر جس سے یہ اپنی اس اندر آپٹیشن کی اپر دیئر سوڈنس ان کے اندر ایڈابٹیشن یہ ہے کہ ان کے اندر بہیور ایڈاپٹیشن بہیور الاپٹیشن tookothes выпress اڈاپٹیشن یعنی کہ یہ اپنے بیہیوئر ان کا ہوگا فار اگزامپل کہ گرمیوں کا سیزن میں خود کو گرمی سے بچائیں گے اور سردیوں کا سیزن میں باہر والے یعنی کہ اپنے سکن کو ایکسپوز کریں گے ایکسٹرنل ٹیمپریچر کے اندر تاکہ باڈی سے ہیٹ کو گین کر سکیں اور گرمیوں میں کیا کریں گے یہ ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر مویسچر ہو زیادہ جہاں پر ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو تاکہ ان کے باڈی سے تاکہ ان کے باڈی جو ہوگی وہ ٹیمپریچر کو گیا کر سکے کم سے کم منٹین رکھ سکے گرمیوں کے سیزن میں تاکہ یہ باڈی سے ہیٹ بھی لاز کر سکے اب دیئر سٹوڈنٹس ایک تو ان کے اندر بیہیوئر اڈاپٹیشن آگیا اب دوسرے جو مین ان کو ریزن جو ہے جو ان کو پرابلم فیز کرنا پڑتا ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ان کے اندر وینٹیلیشن کا کوئی خاص میکانیزم نہیں ہوتا اسی وجہ سے اپنے باڈی کی جو ہیٹ ہوتی ہے یا پھر جو آکسیجن ہے یہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے اس کو ایکسچینج کرنے کے لیے یہ کہ کرتے ہیں اپنے سکن کو استعمال کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں اپنے سکن کو استعمال کر رہے ہیں وینٹیلیشن کے پروسس کے لیے یعنی کہ آکسیجن اینڈ کاربن ڈائیوکسائیڈ کو ایکسچینج کرنے کے لیے یعنی کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر ایویپوریٹنگ کولنگ میکانیزم ہوتے ہیں ایویپوریٹنگ کولنگ میکانیزم جس کے وجہ سے وہ باڈی سے کہہ کر سکتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ اور ایکسچینج کریں گے ایکسچینج کریں گے تو جیسے ہوا پڑتی ہے تو وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ کے بارڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان کو جو مین پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کی سکین کے مویسٹر ہونے کی وجہ سے ان کی بارڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے بارڈی ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا لاس ہو جاتا ہے that is the biggest problem for them جو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو dear students اس condition کو overcome کرنے کے لیے ان کے اندر جو adaptation ہے وہ یہی ہے کہ behavior ہی adaptation ہوگی اور دوسری بات dear students یہ کہ کریں گے یہ اپنی بارڈی کو بارڈی کے ٹیمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ depend کریں گے اپنے external environment کے اوپر behavior کے اوپر اور اپنی food کے اوپر تاکہ جو metabolism rate ہے وہ تھوڑا سا increase ہو سکے اور یہ اپنی بارڈی کے ٹیمپریچر کو منٹین کر سکے اب سیکنڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس reptiles reptiles میں ایک چیز بہتر ہے وہ یہ ہے کہ dear students اگر ہم amphibians کی بات کر رہے تھے تو amphibians کے اندر ventilation کا mechanism نہیں تھا اور وہ اپنی skin کے ذریعے سے exchange کر رہے تھے جن کے وجہ سے ان کے skin moist تھی اور moist ہونے کے وجہ سے heat loss ہو رہا تھا لیکن یہاں پر reptiles کے اندر heat loss نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اس کی ایک reason ہے کیونکہ ان کے جو skin ہوگی وہ کیا ہے dry skin تو dry skin ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر ایک بہت ہی hard rib cage ہوتا ہے dear students ان کی باڈی کے اندر کیا ہوگا hard rib cage ہوتا ہے اور اس hard rib cage کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر جو heat loss ہوتی ہے کیونکہ ventilation ان کی باڈی میں ایک proper mechanism ہوتا ہے ventilation کا that's why ان کی باڈی کے اندر جو heat کا exchange ہے یہ heat loss ہے وہ بلکل skin کے ذریعے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے اب دوسری بار dear students یہ کیا ہے after thund تو پہلا point آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ان کے جو skin ہوگی dry ہوگی اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ skin dry ہے تو ان کے سکن سے تو heat loss ہوگی نہیں کیونکہ ان کے باڈی کے اندر ventilation کا ایک خاص mechanism ہے جو کہ hard rib cage کے اندر والی سائٹ پر موجود ہوگا point number second اگر ہم reptiles کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر بھی لکھا کہ یہ ایکٹرو تھمز ہے ایکٹرو تھمز کا مطلب کیا اپنی heat یا homeostasis یا thermoregulation کے لیے کس environment سے heat حاصل کریں گے اپنا جو external environment ہوگا وہاں سے temperature کو exchange کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور وہیں سے اپنے heat کو کہ کریں گے maintain کریں گے باڈی کا temperature کو maintain کریں گے third one is the advanced heat regulatory mechanism اب یہ کون سے ہوتا ہے dear students اگر میں بات کر لیتا ہوں some ایک reptiles کی for example یہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں sea turtles کی یا sea snakes کی بات کر لیتا ہوں اب sea turtles یا پھر جو sea snakes ہوتے ہیں جب یہ dive کرتے ہیں سمندر کے اندر ٹھیک ہے جب یہ کیا کرتے ہیں dive کریں گے سمندر کے اندر تو ان کے اندر adaptation یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی body کی جو blood ہوتا ہے جو heat ہوتا ہے نا وہ باہر والی skin کی طرف بھیجنے کے بجائے اپنی body کے internal side پر بھیج دیتے ہیں یعنی کہ اگر تو جو heat ہوگی وہ external باہر والی سائیڈوں پر جائے گی تو heat loss ہونے کی chances زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ heat کو body کے center والی region پر بھیج دیں تو اس کے نتیجے میں heat loss نہیں ہو سکتی یہاں پر adaptation یہ ہوگی کہ یہ کیا کریں گے body کو جو temperature ہوگا وہ body کے center کی جانب بھیج دیں گے جس کو ایسے جو temperature loss ہے وہ کیا ہو جائے گا بہت ہی کم ہو جائے گا that is the biggest adaptation in the reptiles as well as in the sea snakes in the sea turtles next adaptation is اور یہ adaptation پہلے والے سب adaptation سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ سب ہی کے اندر ہوتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ dear students کوئی بھی reptiles ہے اگر ان کی body کے اندر جو temperature ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ان کی body بہت زیادہ emergency کی condition کے اندر چلی جاتی ہے تو ان کی باڈی کے اندر یہ ہارمونز پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے تھائیروکزن ہارمون ایس ویل ایس اپینیفرین ہارمون یہ جو ہارمون ہوتے ہیں یہ ان کے باڈی کے اندر میٹابولیکلی ریٹ کو کنٹرول بھی کریں گے اور ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ فل بھی ہوں گے اس کے بعد ایک لازٹ ون اگر ان کی باڈی کے اندر ڈیر سٹوڈنٹس ہیٹ ہو جاتی ہے زیادہ تو ہیٹ کو یہ لاز کیسے کریں گے اس صورت میں ان کے اندر ایک میکانیزم ہے وہ یہ ہے کہ سلیوی ایٹنگ سلیوی ایٹنگ ڈیر سٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی باڈی کے اوپر سلائیوہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی سکین کیا ہو جائے مویس ہو جائے جب سکین مویس ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی جو ہیٹ ہو جائے گی وہ لاس ہو جائے سیکنڈ جو اڈاپٹیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ڈیر سٹوڈنٹس یورینیٹنگ کریں گے یعنی کہ جو ڈیرائن ہوگا یہ ڈیرائن کو اپنی جو بیک لیکس ہوں گی نا باڈی کی باڈی بیک لیکس وہاں پر پھینکیں گے باڈی بیک لیکس اس کے اوپر پھینکیں گے جس سے کیا ہوگا ان کی باڈی سے ٹیمپریچر کا لاس تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کیا کریں گے پینٹنگ کا فینومینہ ہوگا پینٹنگ کیا ہوتا ہے کہ فاسٹ بریتھ لینے تیزی سے سانس لینے ہوتا ہے فاسٹ بریتھنگ وہ تیزی سے اور شارٹ بریتھ فاسٹ اینڈ شارٹ بریتھنگ جب ہوتی ہے ہم اس میکنیزم کو کیا نام دیں گے پینٹنگ کا میکنیزم دیں گے اور انہی تین اڈاپٹیشنز اور میکنیزم کے مدد سے جو رپٹائلز ہوتے ہیں یہ اپنے باڈی سے ایکسٹر ہیٹ کو لاس کر سکتے ہیں تو ہوتھ سوڈیر سٹوڈنٹس آپ کو یہ ٹاپک کلیر ہو چکے اگر آپ کو یہ لیکچر اور ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈی صرف اس کو شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو اپروچ کر سکے ہیں اور ان کا بھی بینفٹ ہو سکے اللہ حافظ and thank you so much and stay connected